حمدر سینٹر لاہور میں ایک تقریب کے بعد وقت نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال نے کہا کہ شہباز بھٹی کا قتل ہمارے لیے لمحہ فکریا ہے ہم نے بحثیت پاکستانی اقلیتوں کو تحفظ دینے کی بجائے ان کا خون کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی سازش کرنے کی جررت نہ کر سکے شہباز بھٹی کا قتل تو بہت عظیم ثانیہ ہے ہمارے جھنڈے میں جو سفید حصہ ہے وہ اقلیتوں کا حصہ ہے اور ان کا تحفظ ہم پہ جو سبز حصے میں اکثریت ہے وہ ہم پہ لازم ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے بجائے تحفظ کے ان کا خون کر دیا ڈاکٹر رفیق احمد کا کہنا تھا کہ قائد عظم نے چودہ اگست کو ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اقلیتوں کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالیسیوں پر چلیں گے ان کا کہنا تھا کہ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کافروں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے انہیں تکالیف پہنچائیں تھیں ہمارا مذہب ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے جب مکہ فتح ہوا تو اس زمانے میں جو کافر تھے جنہوں نے بہت زیادہ ان کو تکلیف بچائی تھی ان کو معاف کر دیا تو ہم تو اقلیتوں کو یہ حفاظت کے لیے آخری مطلب ہے جانا چاہتے ہیں اسلامی ممالک میں جتنی محفوظ اقلیتیں رہتی ہیں کبھی نہیں رہی